اگلی نئے آنے والی ویڈیو کہانی کی شروعات کیسے کروں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہاں کیونکہ ہمارے اردگرد زندگی میں کئی کہانیاں بکھری ہوتی ہیں دیکھنے میں سب ایک جیسی لگتی ہیں مگر ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ میری کہانی بھی آپ کو دوسروں سے بہت الگ نظر آئی گی دل میں کئی روز سے کسک تھی سوچا اپنا غم بارٹنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی کہانی سناو میری کہانی کئی لوگوں کے لیے ایک نصیت آموز کہانی ثابت ہوگی مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی کہانی بہت کم سنی ہوگی میں اپنی کہانی اپنی زبانی پیش کرتی ہوں میرا نام حسنہ ہے جیسا کہ نام سے ظاہر میں حسین ہوں اسی لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور پھر میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے نام بھی ماباب نے ایسا دیا کہ ہر کوئی مجھے حسنہ یعنی حسین کہہ کر پکارتا میری خوبصورتی بہت سے لوگوں کی زندگی کے لیے مشکلات لے کر آئی یوں سمجھے کہ میری وجہ سے کئی لوگوں کو دکھ جھلنے پڑے سب سے پہلا دکھ تو مجھے خود جھلنا پڑا جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ان کے ہارٹ اٹیک سے ہو گیا میرے والد سلطان خان بے تہاشا جائدات چھوڑ کر فوت ہوئے میں یہ بتانا بھول گئی کہ ہمارا تعلق سندھ کے ایک پس ماندہ علاقے سے ہے میرے والد صاحب کی بہت بڑی جائدات تھی لیکن وہ جائدات ہمارے لیے کئی مشکلات لے کر آئی والد صاحب ایک روز دل کے دورے کی وجہ سے اچانک ہی وفات پا گئے ہماری زندگی میں مسیقتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے میرے والد سلطان خان بے تہاشا جائدات چھوڑ کر فوت ہوئے مگر جیسے عام کہانیوں میں ہوتا ہے کہ ظالم چچا جائدات پر قابض ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا جب میرے چچا حیات خان بھی ہماری دولت پر قابض ہو گئے ہماری بدقسمتی کہ ہم صرف دو بہنیں تھی میں اور میری چھوٹی بہن مہک میں 18 سال کی اور مہک 7 سال کی تھی اگر ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو شاید کچھ صورتحال مختلف ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی کڑا امتحان رکھا تھا کہ ہمیں بھائی اور میرے والد کو بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا تھا جس کی وجہ سے ہمیں دربدر کی ٹھوکنے کھانا پڑی بھائی ہوتا تو شاید وہ چچا کے سامنے تن کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا حق لینے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں محروم رکھا تھا یہ بات سوچ کر میں بہت کرتی تھی بگر ہماری اصل مسئیبتوں کا آغاز تو والد صاحب کی وفات کے بعد ہوا چچا نے بھی اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ان کا وہ شیطانی روپ ہمارے سامنے آ چکا تھا جو آج تک ہماری نظروں سے چھپا ہوا تھا میرے ظالم چچا کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حزیفہ تھا میرے چچا حیات خان بہت لالچی اور حوزد آدمی تھے دولت کا لالچ تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا میرے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوہ ثابت ہوا اور والد صاحب ہمیں ہستے بستے گھر کو ایک دم چھوڑ کر چلے گئے میں بڑی تھی مگر میں والد صاحب کی موت کی وجہ سے جیسے دم بخود رہ گئی ایسا لگا جیسے ہمارے سر سے کسی نے چھت کھینچ لیا ہو والد صاحب ہمیں ایسی عمر میں چھوڑ گئے جس وقت ہمیں ان کی بہت ضرورت تھی میں جوان تھی مگر ابھی جوانے کی منزل میں قدم رکھ رہی تھی لوگوں کے چلاکیوں اور زندگی کی اونچ نیچ اور حالات سے ابھی واقف نہیں تھی ماں اور چھوٹی بہن کا ساتھ تھا والد صاحب کو فوت ہوئے ابھی مشکل سے ایک مہینہ گزرا تھا کہ میرے چچا نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیئے ان کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے آنے لگا انہوں نے میری ماں سے لڑنا جھکڑنا شروع کر دیا اس رات ماں بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی میں نے ماں سے پوچھا ماں کیوں روتی ہو ماں نے روتے روتے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا تو ابھی بہت چھوٹی ہے تجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں میری تو قسمت پھوٹ گئی میں نے کہا کیوں ماں کیا ہوا میں تو اٹھارہ سال کی ہو گئی ہوں کچھ نہ کچھ تو زندگی کی اونچائیاں سمجھتی ہوں مجھے بتائیے آپ کیوں رہی ہیں ماں نے روتے روتے بٹایا بیٹا تیرا ظالم چاچا حویلی اور تمام جائدات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے مجھے یہاں سے نکال رہا ہے میں نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے میں کہا جاؤں گی دو بیٹیوں کا ساتھ ہے اپنے بھائی کا ہی کچھ خیال کر لو جو دنیا چھوڑ گیا لیکن اس ظالم نے مجھے کھری کھری سنائی میں نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے بھائی کی بیٹیاں ہیں میں انہیں لے کر کہا جاؤں گی آخر کچھ بھی کہو تمہارے بھائی کی نشانیاں ہیں بیٹیوں کا ساتھ ہو تو میں کہاں دربدر کی ٹھوکرے کھاتی پھی روں گی مگر اس ظالم کو رحم نہیں آیا اس نے کہا کہ دو دن کے اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہاری بھوٹیاں کر کے چیل کموں کے آگے ڈال دوں گا اور خبردار جائداد اور حویلی میں اگر حصہ مانگنے کی بات بھی کی تو یہ سب کچھ میرا ہے میری محنت کی بدولت ہے میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی میں جانتی ہوں یہ ساری جائداد تمہارے والد کے باپ کی جتی پشتی ہے مگر تمہارا چاچا اب ہمیں لاوارس دیکھ کر اس ساری جہداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس نے فوراں آکے پھیل ماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی بات تھی ہی پریشانی والی ہمارے چاچا نے مجھے نہیں یاد کبھی پیار محبت سے ہم سے بات کی ہو شاید وہ ہمیں لڑکیاں سمجھ کر حکارت کی نظر سے دیکھتا تھا مگر اس بار تو انہوں نے حد کر دی ہمارے والد کی وفات کے بعد اب تو ہمیں سہارے کی ضرورت تھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی ضرورت تھی مگر وہ ہم تین مظلوم عورتوں کو گھر سے نکالنے پر تیار تھا دو بچیاں اور تیسری اس کی بھاپی رات کا وقت تھا میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اپنے چاچا سے بات کروں گی غصے کے باعث میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا مگر یہ وقت نہیں تھا رات بہت ہو چکی تھی میں نے دل میں سوچا کہ میں چاچا سے دو ٹھوک بات کروں گی مگر ماں کے سامنے میں خاموش ہو گئی اگر ماں کو ماں اپنا ارادہ بتاتی تو وہ شاید مجھے روکتی اور خاموش رہنے کا کہتی کیونکہ میری ماں ذاتی طور پر نہایت شریف اور ڈر پوک تھی مگر میرے دل پر تو جیسے چھوڑیاں چل رہی تھی دل میں جیسے انگاریں دہک رہے تھے میں چاچا کے سامنے اگلے دن چاکڑی ہوئی میں نے کہا میں چاچا کیا سن رہی ہوں کیا اس حویلی پر ہمارا کوئی حق نہیں چاچا نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا بتتمیز بتزبان لڑکی اپنی اوقات میں رہے تجھے شرم نہیں آتی کہ بڑے بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں میں نے کہا چاچا میں نے کچھ غلط نہیں کہا کیا یہ جائداد ہماری نہیں کیا میرا باپ اس جاگیر میں حصے دار نہیں میری بات سن کر چاچا بھڑک کر بولا نہیں تم لوگوں کا اس جائداد میں کوئی حصہ نہیں تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تم لوگوں کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو جاؤ مگر چاچا میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ چاچا نے میری بات کاٹ کی اور ایک زوردار تھپڑ میرے مو پر لگایا زوردار تھپڑ مو پر پڑا تو میرے چودہ تبک روشن ہو گئے اتنا دھماکے دار تھپڑ تھا کہ جیسے میں ہل کر رہ گئی چاچا کے تیور دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے اندر تک لرز گئی اور خوفزدہ ہو گئی چاچا نے پھر دھاڑ کر کہا اپنی ماں اور بہن کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تم تینوں کی گلی سڑی لاشیں بھی کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا میں روتی دھوتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی چاچا نے بہت زیادتی کی تھی باپ کے مرتے ہی وہ ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا جیسے دشمن بھی نہیں ہوتے چاچا نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا میں رو رو کر سوچ رہی تھی اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو ہمارے لیے کیا ٹھکانا ہوگا میری ماں سچ کہتی تھی مجھے امید تھی کہ شاید چاچا کو ہم پر رحم آ جائے مگر چاچا نے تو میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی میری ماں اندر آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی ہاں کرائی بات کیا کہا اس نے میں اس کی طرف دیکھ کر رونے لگی اور اس سے لپٹ گئی وہ کہنے لگی میں پہلے ہی جانتی تھی مگر امید چاچا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے میں ہچکیاں لیتے ہوئے روتے روتے بولی ماں کہنے لگی تو جانتی تو ہے اس کی آنکھوں پر حوث اور لانج کی پٹی بند چکی ہے مگر ماں ہم اس سے کیا مانگ رہے ہیں ہم سے ہمارا ٹھکانا ہمارا سہارا کیوں چھین رہا ہے تو جانتی ہے کہ ہمارے اس چھت کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ٹھکانا نہیں ہم در بدر ہو جائیں گے ماں بھی روتے روتے کہنے لگی تمہارے باپ کے جاتے ہی اس نے ایسا سلوک کرنا شروع کر دیا کہ ہم اپنی نظروں میں گر کر رہ گئے تیرے باپ کو معلوم نہیں تھا اگر معلوم ہوتا کہ وہ ایسا آدمی ہے تو اپنی زندگی میں ہی ہمیں الگ کر دیتا مگر کسی یہ معلوم تھا کہ کل کو ایسا ہوگا لیکن امہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا رونے دھونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ماں کہنے لگی ہم لاچار ہیں بے آسرا ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کمزور عورتیں ہیں روتے روتے ماں کی ہجگی بن گئی نہیں امہ حمد کرنی ہوگی میں حزیفہ سے بات کروں گی حزیفہ میرے اسی ظالم چچا کا بیٹا تھا ماں کہنے لگی نہیں وہ بھی تو اسی کا بیٹا ہے اسی کے نقشے قدم پر چلے گا میں نے کہا نہیں امہ مجھے یقین ہے کہ حزیفہ ہماری مدد کرے گا حزیفہ میرا کزن میرے اسی چچا کا بیٹا تھا لیکن مجھ سے تھوڑا بڑا تھا میں نے قدرتی شرم و حیاء کی وجہ سے کبھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی وہ بھی میرے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتا تھا لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کسی حد تک پسند کرتا ہے مگر میں نے اسے اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا تھا ہمیشہ اسے اپنا بھائی سمجھا تھا جو ہی شام کا وقت ہوا میں حزیفہ کے کمرے میں پہنچ گئی پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر بڑا حیران ہوا لیکن میری سوجی آنکھیں روتی شکل دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میں پریشان ہوں ظاہر ہے گھر میں جو کچھ چل رہا تھا وہ اس سے بے خبر تو نہیں تھا میں نے اسے بتایا کہ کس طرح اس کا باپ ہمیں ہماری جہداز سے محروم کر کے دھکے دے کر گھر سے نکال رہا ہے میری بات سن کر وہ پریشان ہوا اور کہنے لگا یہ تو اببہ جان بہت زیادتی کر رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ گھر تم لوگوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے مگر عزیفہ وہ تو ہمیں دشمن سمجھنے لگے ہیں کہتے ہیں کہ اس جائداز میں ہمارا کوئی حصہ نہیں آپ بتائیے بھائی کہ ہم ایک دادا کی اولاد ہیں ہم نے تو اپنے موز سے کچھ مانگا ہی نہیں ہم دو بہنیں ہی تو ہیں اور ہماری بڑی ماں آپ بتائیے ہم پیاسرہ ہو کر کہاں جائیں گے میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا تم فکر نہ کرو میں ابباجی سے بات کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کی طرف تشکرانہ نظروں سے دیکھا اور پھر واپس کمرے میں آ گئی ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہونے لگا گھر کے نوکر چاکر بھی اب ہماری کچھ نہیں سنتے تھے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ہماری حیثیت اب اس گھر میں بلکل صفر ہو چکی ہے اگلے دن عمیر ہمارے کمرے میں آیا تو میری والدہ بھی میرے پاس بیٹھی تھی وہ کہنے لگا تائی جی میں نے ابباجان سے بات کی ہے مگر وہ تو کسی صورت نہیں مان رہے کہتے ہیں کہ انہیں گھر سے نکالیں گے ان کا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ماں پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور میں نے کہا بھائی ہم جائیں گے کہاں ہم کمزور ہیں ہم آپ سے یا آپ کے باپ سے لڑ نہیں سکتے ہم میں تو اپنا حق مانگنے کی بھی طاقت نہیں ہمارے والد صاحب کیا دنیا سے گئے ہمارے ساتھ یہ سلوک شروع ہو گیا ہمارے ساتھ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا خزیفہ نے لگا دیکھو حسنہ میں جانتا ہوں جو تم کچھ کہہ رہی ہو وہ سب ٹھیک ہے یقین مانو اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں تم لوگوں کا بھلا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا مگر تائی جان میں کیا کروں میرا باپ بلکل زدی اور اکھڑ آدمی ہے وہ بلکل نہیں مانے گا یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں بیٹی اگر اس گھر میں رہ گئی تو ہمارے گلے پڑ جائیں گی لہٰذا انہیں اس گھر سے جانا ہوگا میری ماں یہ سن کر زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی بیٹا ہم کہاں جائیں گے ہم پر رحم کرو خزیفہ خموش نظروں سے کچھ دیر ہمیں دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا تو پھر مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں روبان ہماری واحد فپو کمر جہاں کا بیٹا تھا کمر جہاں ہماری واحد فپی تھی جو ہمارے آبائی گاؤں میں رہتی تھی جو ہمارا اصلی دادا کا گھر تھا مگر ہم نے شروع سے ہی اس حویلی میں پرورش بائی تھی کیونکہ یہ حویلی ہمارے دادا نے اپنی محنت سے جہداد بنائی تھی اب واپس اس گاؤں میں جا کر رہنا بڑا مشکل تھا جو میرے دادا کا آبائی گھر تھا مزیفہ نے روبان کو بلوایا جو ہماری فپی کا اکلوتا بیٹا تھا کہنے لگا تائی جی آپ پریشان نہ ہو روبان اور میں مل کر اس کا کوئی حل نکالیں گے یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا رات کے وقت روبان آ گیا اور پھر دونوں ہمارے پاس آئے اور کمرے میں بیٹھ گئے میری امی نے ساری صورتحال روبان کے سامنے لکھی تو وہ کہنے لگا مامو جان بہت برا کر رہے ہیں جب سے بڑے مامو فوت ہوئے ان کی آنکھوں پر پٹی بند گئی پتہ نہیں وہ کیوں آپ کو اپنا دشمن مامی جان سمجھنے لگے ہیں آپ پریشان نہ ہو میں جانتا ہوں چھوٹے مامو کبھی اپنی زد سے نہیں ہٹیں گے پتہ نہیں انہیں جیداد سے کیا دلچسپی ہے کہ وہ اس جیداد کے سامنے کسی اور کی کچھ چلنے نہیں دیں گے مامی جان اگر آپ میری بات مانے تو یہاں آپ کو خطرہ ہے میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ چلیے ہمارے گھر آپ جانتی ہیں کہ حسنہ کے دادا جی کا ساتھ والا گھر بلکل خالی بڑا ہے تو وہ خالی مکان آپ لوگوں کا ہی ہے ہم تو وہاں صرف کبھی کبار جانور باندھتے ہیں اگر آپ وہاں جاننے کا ارادہ رکھیں تو میں اس کی صفائی کرائے دیتا ہوں اگر ہمارے گھر میں رہنا چاہیں تو آپ کا حق ہے میرے نانا کا مکان تھا تو حسنہ اور مہک کے دادا کا مکان ہے میں چاہتا ہوں دل سے کہ آپ میرے ساتھ چلیے یہاں آپ ہی حالات بلکل ٹھیک نہیں ہیں وہ گھر آپ کے لیے میں صاف کروائے دیتا ہوں اور کھلوا دیتا ہوں گاؤں چانے کے تصور سے ہی ایک دم میں خموش تھی کیونکہ اس گاؤں کی زندگی مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی تھی بے شک ہمارا اس حویلی والا بھی گاؤں ہی تھا لیکن جس گاؤں کی روبان بات کر رہا تھا وہ بہت دور تراز تھا اور میری پھپی کمر جہاں کا گاؤں یعنی میرے دادا جی کا بھائی گاؤں اور میرا مکان یعنی یہ حویلی کا مکان اس میں بڑا فرق تھا وہ گاؤں بہت چھوٹا سا اور شہری زندگی سے کافی دور تھا اور سہولتوں سے بھی امی نے میری طرف دیکھ کر کہا فیلحال وقتی طور پر وہی جائے پناہ ہمارے لئے اچھی ہے روبان کہنے لگا جی مامی جان تب تک میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کم از گم مامو جان کی طرف سے کچھ حصہ تو مل جائے خزیفہ نے کہا ہاں میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے باپ کو سمجھاؤں ماں کہنے لگی نہیں تمہارا باپ ہمیں دھکے دے کر یہاں سے نکال رہا ہے وہ ہمیں پھوٹی کوڑی نہیں دے گا وہ ہمیں گھر میں تو رہنے نہیں دے رہا یہ سن کر روبان کہ گردن شرم سے چھک گئی توصیف کہنے لگا مامی جان آپ میرا مشورہ مانے میرے ساتھ چلیں میری ماں نے میری طرف دیکھا اور میں نے ماں کی طرف ہم دونوں سوچ میں پڑ گئیں روبان میری پوپی کمر جہاں کا بیٹا تھا ایفے پاس تھا اور نہائید خوش اخلاق اور محذب لڑکا تھا ٹیچنگ کرتا تھا جس سے ان کے گھر کی گزر بزر ہو جائی تھی مجھے وہ بہن دہا پسند کرتا تھا مگر میں حزیفہ اور روبان دونوں میں سے کسی کو بھی اس نظر سے نہیں دیکھتی تھی لیکن ان دونوں کا اگر اپس میں مقابلہ کیا جائے روبان کئی درجے بہتر تھا حزیفہ تو مجھے ویسے بھی اس کے باپ کی وجہ سے نفرت ہو چکی تھی کچھ دیر ہم دونوں سوچ میں پڑی رہی پھر ماں کہنے لگی ٹھیک ہے تو بیٹا ہم گاؤں چلنے کے لیے تیار ہیں اگر زندگی اور جان بچ گئی تو جو نصیب میں ہوگا مل جائے گا ٹھیک ہے ممانی جان آپ آج رات یہاں رکیے میں آپ کا سمان آج ہی لے جاتا ہوں کال آپ حزیفہ کے ساتھ گاؤں آجائیے گا کچھ ضروری سمان یہاں رکھے دیتا ہوں میں اب بھی گاڑی لے کر آتا ہوں اور لے جاتا ہوں باقی سمان جو بھی آپ کا لے جانا ہے حزیفہ کہنے لگا یہاں رات کا وقت ہے صبح لے آنا لیکن میں نے فوراں اس کی بات کاٹ کر کرنا نہیں جب جانا ہے تو کیا رات اور کیا دن آپ جائیے روبان بھائی گاڑی لے آئیں اور سمان لے جائیں ہم صبح آ جائیں گے یہ سن کر روبان چلا گیا تو حزیفہ بھی شرمندہ شرمندہ وہاں سے اٹھ گیا ماں کہنے لگی بیٹا ہمارا فیصلہ سو فیصد درست ہے جان بچ گئی تو پھر دیکھا جائے گا میں تم دونوں بیٹیوں کو لے کر کہاں بھٹکتی پھیروں گی اسی رات روبان ہمارا سمان لے کے گاڑی پر لوٹ کروا کے ہمارے ابائی گاؤں لے گیا اگلے دن ہم نے جو سمان رہ گیا تھا وہ لیا اور پھر اپنے گاؤں آ گئی گاؤں کے زندگی بڑی مختلف تھی ہمارا گاؤں جس میں میں نے پرورش پائی اور جہاں میں پیدا ہوئی جس حویلی پر میرا چچا قابض تھا وہ گاؤں اس گاؤں سے قدرے بہتر تھا مگر یہ میرے والد صاحب کا ابائی گاؤں تھا انہوں نے بچپن ادھر ہی گزارا تھا وہ اپنے بچپن میں ماں باو کے ساتھ یہاں رہتے اس کے بعد انہوں نے خوب محنت کی اور خوب جہدادیں خریدی وہ جہدادیں انہیں نے اس گاؤں میں خریدی جہاں اب میرا چچا سام بن کر اس تمام جہداد پر قابض تھا اور ہماری جانوں کا دشمن بنا بیٹا تھا ہمارے دادا کے مکان کے ساتھ ہی میری پھپی کمر جہاں رہتی تھی ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا میری پھپی کمر جہاں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی اور ان کا ایک ہی بیٹا روبان تھا روبان نے وہ گھر ہمارے لیے صاف ستھرا کروا دیا تھا جو میرے دادا کا ابائی اور چھوٹا سا مکان تھا مکان کی حالت بس واجبی سی تھی دو چھوٹے چھوٹے کمرے اور سامنے چھوٹا سا سہن لگ تھا جس میں ایک پیڑ لگا ہوا تھا ہم نے کبھی بھی اس مکان میں آ کر دیکھنے یا جھاکنے کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ ہمیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی ہم نے ایک سامان کمرے میں رکھ دیا اور دوسرے میں چار پائیاں لگا لی لیکن میری چھوٹی بہن مہک جو محس سات سال کی تھی پریشان دکھائی دے رہی تھی شاید اسے بھی اپنا گھر چھوڑنے کا بہت دکھ تھا مگر کیا کرتے نصیب میں اب جو ٹھوکریں لکھی تھی وہ تو بھوکتے نہیں تھی اگلے روز میں نے دونوں کمروں میں سامان برابر تقسیم کر کے ایک کمرے میں دو چار پائیاں لگا دی اور دوسرے چار پائی یعنی اپنی چار پائی ایک کمرے میں لگا دی کیونکہ میرے سونے اور جھگنے کا وقت ایک جیسے نہیں تھا تو میں نے سوچا کیوں رات کو چھوٹی بہن اور ماں کو پریشان کروں وہ الگ کمرے میں رہیں گی تو آرام سے سو جائے گی میں بعض اوقات دیر تک رسالہ پڑھنے کی عادی تھی مگر اب تو جیسے یہ سب کچھ بھول چکا تھا چچا نے ایسی ٹھوکر لگائی کہ سب کچھ بھول گیا پھوپی کمر جہاں بڑی محبت سے ملی بار بار خوشی سے گلے رکا رہی تھی مگر ان کی آنکھوں میں آسو بھی تھے کہنے لگی میرے چھوٹے بھائی نے اچھا سلوک نہیں کیا مگر ٹھیک ہے کہ تم لوگ یہاں آگئے میں بے اکیلی ہوتی ہوں تو چلو دل رگا رہے گا دیکھو جہداد میں تو میرا بھی حصہ بنتا ہے لیکن تم لوگوں کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تو میری کیا اوقات ہے پھوپی نے ہماری بہت خدمت کی اس دن دونوں وقت کا کھانا ان کی طرف سے ہایا پھر ہم نے اپنا سمان وغیرہ لگا لیا مگر اب پریشانی یہ تھی کہ گاؤں میں ہمیں جائے پراہ تو مل گئی مگر ہم کھائیں گے پییں گے کہاں سے ہمارا روزگار کیا ہوگا آمدن کیا ہوگی روپے پیسے کہاں سے آئیں گی ہماری بھوپی کمر جہاں کے خامن تو پہلے فوت ہو چکے تھے اور ان کی صورتحال بھی کچھ ایسی تھی کہ وہ بھی بہت اچھی زندگی نہیں گزار رہی تھی اب روبان جوان ہو چکا تھا جس کی کمائی کی وجہ سے ان کا گھر اچھا چل رہا تھا روبان ایک مقامی سکول میں ٹیچنگ کر رہا تھا اممہ کہنے لگی چلو شکر ہے رہنے کو گھر تو ملا اب روزگار کی بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا میرے دل میں چچا کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اگلے روز چچا کا بیٹا حزیفہ ہمارے گھر آیا اور کچھ رقم میری ماں کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے بولا تائی جان میں گاہے بگاہے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا میں جانتا ہوں آپ پر مشکل وقت ہے یہ رقم رکھ لیجی آپ کے کام آئے گی میں نے غصے سے کہا آپ یہ رقم لے جائیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ جذباتی ہے حسنہ تائی جان آپ تو جانتی ہے زندہ رہنے کے لیے پیسہ کتنا ضروری ہے اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انکار نہ کریں میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح آپ کو آپ کی جہداد بھی مل جائے ورنہ کچھ نہ کچھ خرچ آپ کو ضرور دیتا رہوں گا ماں کہنے لگی بیٹا تم ہماری خاطر اپنے باپ سے جھگڑا مت کرنا جو کچھ ہماری قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا میں چاہتی تو نہیں تھی مگر وہ زبردستی رقم ماں کے ہاتھ پر رکھ کر چلا گیا روبان ہمارے گھر کے چکر لگاتا اس نے ہماری بڑی مدد کی میں جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے مگر جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا ابھی ان باتوں کی طرف میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہم اچھے بھلے گھر سے دربدر کر دیئے گئے میرے اندر انتقام کی آگ دہک رہی تھی دل چاہتا کہ چچا کا گلہ دبا دوں مگر مجھے اس وقت تک سبر کرنا تھا جب تک میں اس قابل نہ ہو جاؤں امی اور مہہ کے لیے میں نے ساتھ کا کمرہ سیٹ کر دیا اور خود اپنی چرپائی دوسرے کمرے میں لگائی جس کو میں سٹور کے طور پر استعمال کرنے لگی کیونکہ مکان میں صرف دو ہی کمرے تھے چھتیں بہت پرانی اور شہتیروں کی بنی ہوئی تھی مکان میں ایک عجیب سی سیلن زدہ بھو تھی مکان بتا نہیں کتنے عرصے سے بند تھا روبان فلوک تو اسے محض چارہ اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ظاہر ہے گاؤں میں اب یہ مکان کرائے پر تو نہیں چڑھایا جا سکتا تھا میری آنکھوں میں آسو تھے دل غم زدہ تھا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نوکر چاہ کر بھری پری حویلی سے ایک دن دھکے مار کر نکال دیے جائیں گے اور اس پرانے مکان میں آ جائیں گے مکان بہت پرانا عجیب سا تھا کبھی کبھی تو رات کے اندھیرے میں ہولناک لگتا اندھیرہ پھیلتا تو سہن میں لگا ہوا بلب بھی اندھیرے کے اس خوف کو کم کرنے کی کوشش میں ناکام ہو جاتا سرے شام ہی جیسے اللو بولنے لگتے سردیوں کا آغاز تھا میں چاتر لے کر چرپائی پر پڑ جاتی کبھی اپنے باپ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے چھوٹی ماسوم بہن ایک دن پریشان رہی مگر پھر جیسے وہ بھول بھال گئی مگر میں ماں کو تسلی دیتی کہ ماں اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں گے مگر اندر ہی اندر میرا دل کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اس مکان میں رہتے ہوئے ہمیں کئی روز گزر گئے بڑی مشکل سے دل لگا دل کیا لگا بلکہ مجبوراں لگانا پڑا اندھیرہ پھیلتے ہی اماں اور چھوٹی بہن تو کمرے میں چلی جاتی مگر مجھے نین نہ آتی اور میں سہن میں چکر لگاتی لگاتی پھر کمرے میں آ جاتی پانی پینے کی خاطر باہر سہن میں آتی تو باہر کی ویرانی دل دہلائے دیتی میرا نام زرکان ہے میرا تعلق قوم جنات سے ہے میں فطری طور پر ایک شرارتی جن واقعہ ہوا ہوں جس کی شرارتوں کی وجہ سے مجھے میرے قبیلے سے نکال دیا گیا اور سزا کے طور پر مجھے ایک انسانوں کی دور دراز بستی میں بھیج دیا گیا کافی قید گزار چکا تھا اور قید کے لیے مجھے انسانوں کے ایک چھوٹے سے گہوں میں بھیجا گیا جہاں ایک پرانے بند مکان کو میرا مسکن بنا دیا گیا اس پرانے مکان میں پھیلی ہوئی گوبر کی بھو میرے لیے جان لیوہ ثابت ہوتی مگر یہ بھی میری سزا کا حصہ تھی اس گھر میں کوئی مکین نہیں تھا اور یہ کافی سالوں سے مکان بند پڑا تھا مگر اس گھر کے ساتھ ایک بڑی عورت تو اس کا جوان لڑکا رہتا جو اکثر کبھی کبار جانوروں کو باندھنے یا ان کا چارہ پھینگنے کے لیے اس مکان میں آتے مگر میں نے کبھی ان کو چھڑنا گوارہ نہیں کیا تھا کیونکہ ایک تو انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی اور دوسرا مجھے اس بات سے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ میں انسانوں کو گزن نہ پہنچاؤں شروع کے کچھ دنوں میں تو میں مکان سے نکل کر ادھر ادھر گھومتا تاکہ انسانوں کی بستی دیکھو انسان کیسے ہوتے ہیں مگر مجھے وہاں کوئی انسان ایسا اچھا نہیں لگا جس نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی ہو میں اس بستی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اس میں ابھی چند سال باقی تھے بستی میں عوارہ گردی کرنے کے بعد جب میں واپس مکان میں پہنچتا تو کتنے ہی گھنٹے سویا رہتا میری مرزی کے بغیر تو مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور ویسے بھی مجھے کوئی اصلی حالت میں دیکھ لیتا تو خوف سے ہی مر جاتا جنات کے قبائلی سردان نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ گاؤں کے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچانا تم اپنے قبیلے سے دور رہو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ شریرپن اور شرارتیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں جے اس مکان میں رہتے ہوئے کئی سال بیٹھ گئے یہ مکان بڑا ویران تھا اور ویران جگہ ہی ہمارا مسکن ہوتی ہیں اور پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا جب اس مکان کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکا جو اکثر اس میں جانور بھاننے آیا کرتا اس کے ساتھ تین عورتیں اندر داخل ہوئیں جو تینوں انسان یعنی آدم ذات تھی جن میں ایک چھوٹی بچی اور ایک بڑی عورت تھی مگر درمیانی عمر یعنی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں جیسے پلکیں جھبکنا بھول گیا وہ آدم ذات یعنی انسانوں کی لڑکی قدرت کا حسین شاکار تھی میں نے انسانوں کی بستی میں کئی عورتیں دیکھی تھی مگر ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو مجھے اپنی طرف کھینج تھی مگر اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے ایسی حسین لڑکی کبھی دیکھی نہیں تھی اسے دیکھ کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا میں اکثر سوچتا تھا کہ انسانوں میں تو خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی مگر اس لڑکی یعنی آدم ذات لڑکی کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کے بنانے والے نے دنیا میں صرف انسانوں کو ہی خوبصورت بنایا ہے وہ لڑکی یا ان لوگوں میں سے کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس لڑکی کا کمرہ وہی تھا جس کمرے میں میرا مسکن تھا میں سوتے جاگتے اسے دیکھتا وہ میری موجود کی سے بلکل بے خبر تھی وہ بڑی معصوم اور بڑی خوبصورت تھی اس کی آنکھوں پر گھنی پلکے تھی رنگ اس کا بے حد کھلا کھلا تھا میری اجازت کے بغیر مجھے کبھی بھی وہ دیکھ نہیں سکتی تھی میں دن رات اس سوچ میں غرق نہرے نگا اگر میں نے اپنی حقیقت اس پر آشکار کر دی تو یہ خوف سے ہی مر جائے گی میری سزا ختم ہونے میں ابھی تھوڑے سال رہ گئے تھے پھر میں اپنی بستی میں لوٹ جانے کے لیے تیار تھا مگر اس لڑکی کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے اگلا جنب بھی یہی گزارنا ہے میں اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ ایک دن اس کے سامنے آوں گا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا کہ میں اس آدم ذات لڑکی پر مر مٹا ہوں میں اسے اتنا پسند کرنے لگا کہ مجھے ایسا لگا جیسے آدم ذات ہی اس دنیا میں سب سے پیار محبت اور خوبصورت لوگ پیدا کیے گئے ہیں میں اس لڑکی پر دل و جان سے فدا تھا میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور وہ ایک آدم ذاتی یعنی انسانوں کی لڑکی مگر اس کی خوبصورتی اس کے بولے پن اور معصوم نے مجھے اس کا عاشق بنا دیا میں اس لڑکی کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتا تھا میں جن ہوں تو کیا ہوا مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس لڑکی کو حاصل کر سکوں وہ بیچاری قسمت کی ماری کمرے میں ہی پڑی رہتی میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا کہ یہ تو شہزادی ہے اسے تو محلوں میں رہنا چاہیے یہ کیسی ظالم لوگ ہیں جو اسی اتتنی حسین اور خوبصورت معصوم اور بھولی لڑکی کو اس مکان میں لے آئے ہیں جو کہ ایک بھوت وگلہ دکھائی دیتا ہے میں حسنہ ہوں قسمت کی ماری ہر وقت کمرے میں پڑی سوچتی رہتی کہ کیا کروں کہ ظالم چچا سے اپنا سب کچھ واپس حاصل کروں مجھے زندگی میں کبھی روپے پیسے کا لالچ نہیں رہا شروع سے ہی زندگی بہت اچھی گزری تھی ہمارے باپ نے ہمیں ہر سہولت دی تھی مگر نہ جانے کیوں اس واقعے کے بعد میرا دل چاہتا کہ چچا سے دولت جہداد کے ساتھ اس کی زندگی بھی چھین لوں میرا کمرہ مجھے کٹ کھارنے کو دوڑتا ایسا لگتا جیسے کئی صدیہ میں پیچھے آگئی ہوں یہ کھنڈر نمہ مکان جیسے بھوت منگلا ہو تھا تو میرے دادا کا عبائی مکان مگر کبھی کبھی مجھے اس اپنے کمرے میں خوف آنے لگتا مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس میرے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے اکثر ایسا رات کو ہونے لگا کہ مجھے اس کمرے میں کسی کے سانسیں لینے کی آواز آتی تو میں ڈر کر ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھتی جب کہری نیند سو جاتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی چرپائی پر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے فوراں اٹھ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا اس کمرے میں آ کر مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا ایک رات ڈر کر ماں اور بہن کے پاس چلی گئی مگر پھر سوچا انہیں کیا پریشان کرنا مجھے الگ ہی سونا چاہیے میں پھر اسی کمرے میں آ جاتی مگر اس کمرے میں مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلہ حصہ نیکس ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے کہانی آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے شکریہ